کہ ہم آپ پاکستان میں سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں وہ جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ایک کہتا ہے جی مارشل لاؤ لگ جائے گا مارشل لاؤ لگ جائے گا مارشل لاؤ لگ جائے گا وہ جو آج کہہ رہا ہے مارشل لاؤ لگ جائے گا اس کے جس کے اوپر سیاست کر رہا ہے جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے وہ مارشل لاؤ کی وجہ سے تو اس کو فانسی ہوئی ہے اور مارشل لاؤ جو چاہتے ہیں مارشل لاؤ لگے ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے یہ اور دوسرا جو لندن میں بیٹھا ہے ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے ان کا مقصد ایک ہے کہ کسی طرح ان کا جو این آر او انہوں نے لیا ہے جو انہوں نے چوری کی تیس سال سے دولت بنائی ہے وہ کسی طرح بچا ہے ان کا انٹریسٹ وہ بچانا ہے پہلے این آر او کیسے لینا ہے اور پھر این آر او کو بچانا کیسے ہے ان کا سٹیک یعنی کہ اس میں پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے مارشل لاؤ لگ جاتا ہے یا پاکستان کا آئین تباہ ہوتا ہے یا پاکستان کی سارے نظام تباہ کر دیتے ہیں تاکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جب آپ ازشری نہیں ہے تو پارلیمنٹ کی تو حیثیت ختم ہو گئی پاکستان کا ایف آئی ہے جو ادارے ہیں ایف آئی ہے نیب ہے وہ ختم کر دی ہیں کیونکہ ان کو اپنے آئی بٹھا کے تو ان سے غلط کام کروا رہے ہیں اپنا بنایا ہوا نیب کا ہیڈ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے غلط کام کرنے کے لیے نتیار ان کا اپنا آدمی تھا وہ چھوڑ گیا پولیس والے اوپر وہ بٹھا دی ہیں جس نے اسلام آباد کا جو آئی جی ہے اس کو سزا ہونے والی تھی صرف سٹی کے اوپر لہور میں جو اس نے پیسے چوری کیا تھا اس کو بٹھا کے آئی جی بنا دیا ہے وہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ پاکستان کی بہتری ہے اس لیے کہ ان کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے مخالفین کو کیسے دبا سکتے ہیں ملک میں اپنا کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں کس طرح الیکشن میں دھانلی کروا سکتے ہیں کوئی اور پاکستان کا انٹریسٹ نہیں ہے پاکستان کو تو انٹریسٹ ہے کہ ادارے مضبوط ہو یہ ادارے اس لیے کمزور کرتے ہیں کہ کمزور اداروں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے ان کو ایف آئی اے کو جس میں شباز شریف کا سولہ عرب کا کیس تھا وہ ختم کر دی ہے وہ جو سارے گواہ تھے چار گواہ مر چکے ہیں انویسٹیگیٹر مر چکے ہیں ڈاکٹر ازوان تو یہ ان کو پاکستان سے انٹریسٹ نہیں ہے ان کا انٹریسٹ ہر قسم کی یہ پاکستان کے انٹریسٹ کے اوپر کمپرمائز کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو وہ فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے آج اور وہ پاکستان کے آئین کے اوپر اور پاکستان کی سپریم کورپ کے اوپر پوری واردات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن سے بات جائے میں آج جو ان کی جو کوششیں ہیں وہ میں جو نقصان پچانے والی کوششیں پاکستان کی وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہی تو یہ کہ سپریم کورٹ کی تقسیم کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جڑاڑ پڑ جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے ملک کو فائدہ نہیں ان کو فائدہ ہو جائے یہی جب ننانوے کے اندر ہوا تھا جسٹس سجاد علی شاہ کا جو سپریم کورٹ کو انہوں نے اٹیک کیا تھا تب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا اس لیے کہ ایک چیف جسٹس فیصلہ کر رہا تھا نواز شریف کے کنٹیمٹ کیس پہ اس چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے پہلے بھگایا اور پھر رشوت دے کے اس کو چیف جسٹس کو فارق کیا